دوستو خوشہ مدید اللہ تعالیٰ کی قدرت یا کچھ اور زمینی طاقتیں جس کو گرانے میں لگی ہیں وہ ایک بار پھر سرخرو ہو گیا ایک شخص کا اتنا خوف ہے کہ لوگ رات کو بچوں کو سلانے کے لیے اس کا نام لیتے ہیں پی ٹی آئی چار گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی یعنی جانگیر ترین گروپ ڈیموکریٹس ہاشم ڈوگر گروپ پرویز خٹک نے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کیا چلو مان لیا اب تحریک انصاف ختم ہو چکی شاید کل شاہ محمود قریشی کو اپنی پارٹی بنا لیں اب تو الیکشن کروا دو نا یہ بات حامد میر نے اہم ترین شخصیت کو بولی تو جناب کہنے لگے کہ تم کیا چاہتے ہو پھر حکومت عمران خان کو دے دی جائے ہم کوئی پاگل ہیں حامد میر نے حیرانگی کے ساتھ کہا کہ اب بھی پی ٹی آئی جیت سکتی ہے وزیر بولا ہاں ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ جس کو اللہ پلس کرے اس کو کون مائنس کر سکتا ہے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین آئے روز پاکستان میں سیاسی عدم استحقام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اب تو کمزور سی جمہوریت پر گہرے سیاہ بادل چاہ رہے ہیں پاکستان کا کوئی وزیر آزم پانچ سال پورے تو نہیں کر سکا چار اسمبلیوں نے اپنی مدت ضرور پوری کی ہے اب کچھ ایسا ہونے والا ہے جو کافی خطرناک ہے حکومت الیکشن کروائے گی یا نہیں اگر حکومت سے پوچھا جائے تو جواب ہے ہاں لیکن اگر سیاست پر گہری نظر رکھنے والوں سے پرائیویٹ بات کی جائے تو جواب ہے نہیں اپریل دوہزار چوبیس میں بھی کوئی الیکشن نہیں الیکشن نہ کروانے کی اصل وجہ کیا ہے کچھ بڑی خبریں دیکھتے ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جانگیر ترین نے پارٹی تو بنا لی لیکن پانچ بڑے مسئلے کون سے کھڑے ہوئے ہیں اصل میں یہ پارٹی کس کی ہے کون فون کر کے اس میں بندوں کو شامل کروا رہا ہے ناظرین استحقام پاکستان پارٹی کا اعلان ہونے کے بعد ملکی سیاسی منظرنامے پر ایک اور جماعت بنانے پر غور شروع ہو گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسلام آباد میں پرویز خٹک کی رائشگاہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی سابق وفاقی وزیر اور سابق صدر پی ٹی آئی خیبر فکتون خواہ پرویز خٹک نے الہیدہ سیاسی جماعت بنانے پر غور شروع کر دیا پرویز خٹک کی جانب سے اب تک پچاس سے زائد سابق عراقہ نے اسمبلی کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے مزید سابق عراقی نے اسمبلی اور سابق وزراء سے رابطیں تیز کر دیے گئے ذرائقہ حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ پارٹی کے لیے کئی نام زرگور ہیں اور منشور کی تیاری کا کام بھی تیز ہو گیا صبحی حقوق نئی سیاسی جماعت کے منشور میں سر فیرست ہے قبائلی علاقوں کی محرومیاں ختم کرنے کے لیے بھی اقدامات اجاگر کیے جائیں گے ناظرین گزشتہ روز جانگیر ترین نے علیم خان کے گھر اشائیہ پر نئی سیاسی جماعت استحقام پاکستان پارٹی کا بازابطہ اعلان کیا تھا عبدالعلم خان نے اپنی راشگہ پر جانگیر ترین اور ان کے گروپ کے عزاز میں اشائیہ دیا جس میں ملک بھر سے سو کے قریب رہنماؤں نے شرکت کی سندھ سے عمران اسماعیل علی زیدی، محمود مولوی، جی پرکاش، فاٹا سے جی جی جمال اور کے پی کے سے اجمل وزیر اشائیہ میں شرک ہوئے پنجاب سے مرادراز، فیاض جوہان، فردوس آشکاوان، نومان لنگڑیال اور نوریز شکور شرک ہوئے جانگیر ترین نے علیم خان کے گھر اشائیہ میں نئی جماعت کا اعلان کیا ترین گروپ ذرائع نے بتایا کہ جانگیر ترین آج پریس کانفرنس میں اپنی پارٹی اور منشور کا اعلان کریں گے جبکہ جانگیر ترین گروپ نے سیاسی رہنماؤں سے رابطے کے لیے تین رکنی کمیلٹی تشکیل دے دی جس میں آن چودری، سردار تنویر علیہ الساق خاکوانی شامل ہیں ناظرین حاشم ڈوگر نے ڈیموکریٹس گروپ ختم کرنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق سابق وزیر داخلہ پنجاب کارنل ریٹائیڈ حاشم ڈوگر نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ پنجاب میں ڈیموکریٹس گروپ ختم ہو چکا ہے سب دوست اپنی مرضی سے مستقبل کا فیصلہ کریں سابق رانوما پی ٹی آئی نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی جماعت میں شامل نہیں ہو رہا اور آخری وقت تک پی ڈی ایم کے خلاف ہی سیاست کروں گا تحریکی انصاف کو خیرباد کہنے والی عرقان پر مشتمل ایک گروپ بنایا گیا تھا حاشم ڈوگر اور مراد راس گروپ کو تین عرقان نے خیرباد کہہ دیا جس کے بعد گروپ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گیا تھا سابق عرقینی اسمبلی راجہ یاور کمال، مامون تارر اور رائے اسلم نے جانگیر ترین سے ملاقات میں ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے حاشم ڈوگر اور مراد راس گروپ کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا ناظرین جانگیر ترین نے راجہ یاور کمال، مامون تارر اور رائے اسلم کو اپنے گروپ میں شامل ہونے پر کشا مدید کہا دوسری جانب اسلام آباد میں پرویز خٹک کی رائشگاہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی سابق وفاقی وزیر اور سابق صدر فی ٹی آئی خیبر پکتونخواہ پرویز خٹک نے علیدہ سیاسی جماعت بنانے پر گور شروع کر دیا پرویز خٹک کی جانب سے اب تک پچاس سے زائد سابق عرقانی اسمبلی کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے مزید سابق عرقینی اسمبلی اور سابق وزراء سے رابطیں تیز کر دیئے گئے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ پارٹی کے لیے کئی نام ذرے گور ہیں اور منشور کی تیاری کا کام بھی تیز ہو گیا صوبائی حقوق نئی سیاسی جماعت کے منشور میں سر فیرست ہے قبائلی علاقوں کی محرومیاں ختم کرنے کے لیے بھی اقدامات اجاگر کیے جائیں گے ناظرین نو مائی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریکن صاف چھوڑنے والے جمشید چیما اور ان کی اہلیاں مصرر جمشید چیما کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں جانگیر ترین کے ساتھ خوشگوار ماحول میں ملاقات کرتے دیکھا جا سکتا ہے سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہوئی تو کیا سارائیاں کی گئیں کہ دونوں نے جانگیر ترین کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے تاہم اب مصرر جمشید چیما اور جمشید چیما نے جانگیر ترین سے ملاقات کی تردید کرتے ہوئے تصویر کو پرانا کہہ دیا ہے دونوں کا کہنا ہے کہ ہم نے سیاست سے علیدگی کا اعلان کیا ہے نہ کسی جماعت میں شامل ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے خیال رہے کہ گزشتہ شب پاکستان تحریک انصاف کے سابق سینئر رہنوا علیم خان کی راشگاہ پر اشائیہ ہوا اس اشائیہ کے دوران جانگیر ترین گروپ کی جانب سے نئی جماعت کا اعلان کیا گیا سو کے قریب سابق عرقان قومی اور صوبائی اسمبلی نے نئی جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کیا ناظرین منصور علی خان نے انکشاف کیا ہے کہ لوگوں کو فون کر کے کہا گیا ہے کہ آپ اس پارٹی کا حصہ بنیں یہ اسی کیمیکل سے بن رہی ہے جس سے کاف لیگ بنی پی ٹی آئی بنی تھی اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا یعنی پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اے پولٹیکل ہو گئے ہیں وہ نہیں ہوئے ایک بات اور اب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گروپ پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کرنے والے ہیں اگر اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت میں تیرہ سیاسی جماعتیں ہیں تو اگلی حکومت میں اکیس جماعتیں ہوں کوئی نہ کوئی گروپ پہ کچھ سیٹیں لے گا پھر ایسی حکومت کو چلانا یا پرفارم کرنا مشکل ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی نے پارٹی چھوڑنے والے رہنماوں کی جانگیر ترین کی پارٹی میں شمولیت کی تصاویر پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کل رات کی کچھ سے تصویریں دیکھ کر بہت دکھ ہوا یقین نہ آنے والے مناظر کی خفگی سے رات بھر بے سکونی رہی اللہ سے انصاف کا یقین رہنا چاہیے بے شک اللہ الحق ہے ہر کسی کو حق ہے کہ وہ جس مرضی پارٹی کا حصہ بنے تحریک انصاف ہی صرف ایک ایسی جماعت تھی جو وفاق کی علامت تھی نون لیگ پنجاب پی 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 سندھ کی جماعت ہے اب ہم نے ایک ایک صوبے میں بھی تین تین پارٹیاں بنا دی ہیں جو وفاق کے لیے اچھی خبر نہیں ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ پھر ایسی حکومت کو چلانا یا پرفارم کرنا مشکل ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی نے پارٹی چھوڑنے والے رہنماوں کی جانگیر ترین کی پارٹی میں شمولیت کی تصاویر پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کل رات کی کچھ سے تصویریں دیکھ کر بہت دکھ ہوا یقین نہ آنے والے مناظر کی خفقی سے رات بھر بے سکونی رہی اللہ سے انصاف کا یقین رہنا چاہیے بے شک اللہ الحق ہے ہر کسی کو حق ہے کہ وہ جس مرضی پارٹی کا حصہ بنے تحریک انصاف ہی صرف ایک ایسی جماعت تھی جو وفاق کی علامت تھی نون لیگ پنجاب پی پی سندھ کی جماعت ہے اب ہم نے ایک ایک صوبے میں بھی تین تین پارٹیاں بنا دی ہیں جو وفاق کے لیے اچھی خبر نہیں ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ